اسلام علیکم ہیلتھ کیر گائیڈ لائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شیبا اکرم اگست کا مہینہ ہے چودہ اگست آنے والی ہے تمام ہم بطنوں کو جشن آزادی مبارک ہو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جتنی بھی دعائیں کی جائیں کم ہیں آج کا موضوع ہمارا جس پہ ہم بات کریں گے ہماری بہت ساری پیشنٹس نے بہت چینل کو دیکھنے والوں نے ہمارے سبسکرائبرز نے یہ فرمائش کی ہے کہ ڈینڈروف کے موضوع پہ بات کی جائیں ڈینڈروف کی وجہ سے جسے عام زبان میں خوشکی اور سکری کہا جاتا ہے اس کے بارے میں خواتین بہت پریشانی میں رہتی ہیں یہ پرابلم ان کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے اور ان کی فیملی میمبرز میں بھی ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ییسٹ یعنی ایک فنگس ہے جسے میلسیزیا بولتے ہیں وہ ہمارے سر کی اس جلد میں موجود ہوتا ہے اور سر کی جلد جو ہے وہ کافی آئلی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو سکریشن پیدا ہوتی ہے جو آئل زیادہ تعداد میں پیدا ہوتا ہے اسے سیبم کہتے ہیں وہ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ سکین سیلز کو بھی آپس میں ملا کے ایسے ایک خشکی سکری جیسا پیت سا بنا دیتا ہے جلد کے جو سر کی جلد کے جو یہ سیلز ہیں یہ بہت تیزی سے بنتے بھی ہیں اور بہت تیزی سے جھڑتے بھی ہیں اور جب یہ زیادہ جھڑتے ہیں تو یہ آپ کے کپڑوں کے اوپر بھی سمٹائمز گرتے ہیں جب آپ کومبنگ کرتے ہیں کنگی کرتے ہیں تو یہ آپ کے کپڑوں پہ بھی لباس پہ بھی گرتے ہیں اس سے کئی دفعہ سر کی جلد میں خارش بھی رہتی ہے سوجن بھی رہتی ہے بال گرتے بھی ہیں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں سیبورک ڈرمٹائٹس ہے یہ ایک ایسی سوجن ہے سر کی جلد کی جس میں یہ خشکی سکری کا مسئلہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ یہ فنگل انفیکشن میلسیزیا جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے کچھ ایسی پرابلمز بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی یہ خشکی سکری کا پرابلم بن جاتا ہے اب زیادہ تر لوگ اس میں کیا کرتے ہیں وہ انٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کرتے ہیں ہماری خواتین یہ نہیں جانتی کہ انٹی ڈینڈرف شیمپو کے اندر جو چیز انہوں نے ڈینڈرف کو کنٹرول کرنے کے لیے شامل کر رکھی ہے اس کے اندر ایسے اس کے مزر اثرات ہیں کہ اس کی وجہ سے خواتین کی جو پیریڈز کی ڈیٹ ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے خواتین کا سائیکل جو ہے وہ بے ترطیب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی انہیں بچے دانی میں کینسر تک اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اب ڈینڈرف خشکی سکری اپنے آپ میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے علاج کو اس طرح سے کیا جائے کہ اتنی بڑی بڑی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ تو بہت ہی نادانی کی بات ہوگی تو ایسے ٹریٹمنٹ نہیں لینا چاہیے جس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں ہمیں ٹریٹمنٹ وہ لینا چاہیے جو سائیڈ ایفیکٹس سے پاک ہو جس میں کم از کم سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ ہے ہوم ریمیڈیز آپ گھر میں ان چیزوں کا علاج کیجئے کیونکہ خشکی سکری کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہے نمبر ون ایک تو آپ نے بہت زیادہ اپنے بالوں کو روزانہ کی بنیاد پر شیمپو نہیں کرنا روزانہ اس کو آئل نہیں لگانا روزانہ کی بنیاد پر آپ نے بالوں کو کنڈیشنر بھی نہیں لگانا ہفتے میں دو یا تین بار ہی آپ بالوں کو آئل کریں اور دو اور تین بار ہی آپ شیمپو یا کنڈیشننگ بھی کریں اگر آپ نے آئل لگا ہی لیا ہے تو دو گھنٹے سے زیادہ اس کو اپنے سر میں مت رکھیں زیادہ آئلی سکن جو ہے وہ بھی مسئلہ پیدا کرتی ہے یہ اتیاد کرنے کے علاوہ ایک جو ہوم ریمیڈی کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل کے اندر تھوڑا سا ایلو ویرا جیل آپ مکس کریں اس مکسچر کو آپ نے آپ بالوں کی سکن میں لگائیں سکیلپ پر لگائیں اور اسے کچھ دیر وہاں رہنے دیں اس کے بعد آپ شیمپو کر لیں اس سے آپ کی خشکی سکری بہت آسانی سے کنٹرول ہوگی سکن کی جو پی ایچ ہے اس کو آپ نے ایسیڈک رکھنا ہے آج کل ایپل سائیڈر وینگر ایک سرکہ ہے جو بزار میں ایویلیبل ہے اگر یہ آپ بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے تو اس سے بھی سکن کا پی ایچ ایسیڈک ہوگا اور اس پہ بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز نہیں ہوں گے اسی طرح اگر آپ لیمن جوس کو بھی شیمپو کرنے کے بعد اپنے بالوں میں لگائیں گے تو بھی سکن کا پی ایچ ایسیڈک ہوگا اور اس میں فنگلس اور بیکٹیریل انفیکشنز نہیں ہوں گی اسی طرح آپ اگر اپنے بالوں کو کبھی کبھی دہی سے یا لسی سے واش کریں گے تو اس میں ایک بہت ہی جوسفل بہت ہی کارامت چیز ہوتی ہے وہ آپ کے بالوں کو ملے گی اور بالوں کا سکیلپ جو ہے ایک تو سکیلپ مویسٹرائز رہے گی اور دوسرا اس کا ایسیڈک پی ایچ رہے گا تو لیکٹی فیرس ایفیکٹ آئے گا اس میں لیکٹو بیسل آئے ہوتے ہیں جو کہ سکن کے لیے بہت ہی ہی ہیلڈی ہوتے ہیں اور جو کہ آپ کی سکن کو ہیلڈی رکھنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے پیتھوجنز کو فائٹ کریں گے کیونکہ ان کے اندر پرو بیائٹکس بھی ہیں ایسی ہوم ریمیڈیز کو اگر آپ یوز کریں گے اور ساتھ میں آپ بیلس ڈائٹ لیں گے ایکسرسائز کریں گے سٹرس کو ایوائیڈ کریں گے سٹرس سے بچنا بہت ضروری ہے رات کی نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے یہ سارے پریکوشنز اگر آپ لیں گے تو آپ بہت آسانی سے ڈائنڈرف کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں جان کے جیئے دیکھتے رہیں ہمارا چینل ہیلتھ کے گائیڈ لائن ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ